بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کر لیا ہوں گی دیکھ لیا ہوں گی تو آج ہمارے پاس question number 10 یہ آپ کے سامنے ایک table ہے کہتا ہے complete the table آپ نے اس table کو complete کرنا ہے کہ آپ نے ایک unit سے quantity کو value کو دوسرے unit میں convert کر دینا ہے مطلب centimeter سے meter میں meter سے kilometer میں ٹھیک ہے تو اب اس کا جو conversion ہے اس کے لیے آپ کو basic جو property ہے basic جو values ہیں basic جو چیزیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے مطلب 1 kilometer is equal to 1000 meter 1 meter تو ہم meter کو یہ 100 بٹے میں آ جائے گا 1 over 100 meter کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس basic جو دو تین چیزیں ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے تو اب ہم easily آگے question کو solve کر لیں گے 100 centimeter میں کتنے meter ہوتے ہیں پہلے اس کو آپ meterوں میں convert کریں گے اس کے لیے دیکھیں 1 centimeter is equal to 1 over 100 meter ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں 1 centimeter ہے تو 1 over 100 meter ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 100 centimeter ہے تو یہاں پہ 100 over 100 meter نہیں ہوگا تو یہ 00 سے مطلب 100 سے cancel تو آپ کے پاس 1 meter نہیں بچے گا تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس 1 ٹھیک ہے یہ آپ کا easy نہیں ہوگیا اب 1 meter is equal to how many kilometer 1 meter میں کتنے kilometer ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس چیز کو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ لکھیں گے 1 kilometer is equal to 1000 meter اگر میں نے meter نہیں کر لیا تو 1000 اس کے بٹے میں آ جائے گا ایسے ہی ہے نا مطلب 1 meter is equal to 1 over 1000 kilometer اب 1 meter ہے تو 1 over 1000 kilometer اب اس کو آپ جب divide کریں تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسے کریں اس کو 1 کو ایسے لکھ کے 100 ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے کیسے convert کرنا ہے kilometer میں 1 کے بالکل اوپر یہاں پہ اشاریہ آ جائے گا جتنے 0 درمیان میں ہے یہ ختم ہو گئے یہ دو 0 ہے یہ اوپر شیفٹ ہو جائیں گے یہاں اور یہاں شروع میں 0 لگانا ہے تو لگا دیں پھر بھی نہ پھر اشاریہ 001 تو یہ ہمارے پاس آ جائے ہوں گا 0.001 kilometer ہوں گے 1 meter میں یہاں پہ مسئلہ تھا وہ solve ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں raise کر دیتا ہوں یہاں پہ جی اب دیکھیں کہتا 2 kilometer is equal to how many meter دیکھیں 1 kilometer میں کتنے meter ہوتے ہیں 1000 meter ہوتے ہیں 2000 ہوں گے اس کو ضرب دیں تو آپ کے پاس 2000 آ جائیں گے ٹھیک ہے 2000 meter how many centimeter 1 meter میں 100 centimeter ہوتے 2000 meter میں کتنے centimeter ہوں گے اس کو جب ہم نے 100 سے ضرب دینی ہے دو zero اور سات ایڈ ہو جائیں گے 30 یہ والے ٹھیک ہے اس طرح جو تیسرا part ہے اس کو دیکھیں تو اس میں دکھا ہو 500 meter 500 meter میں کتنے centimeter ہوتے ہیں اور 500 meter میں کتنے kilometer ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے کروانجن کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس پتا ہے کہ 1 meter is equal to 1 over thousand kilometer اگر آپ کے پاس 500 meter تو پھر کیا کریں 500 over 1000 kilometer 2 0 سے cancel ہو گئے ہیں 5 1 5 5 2 10 1 2 2 تو یہ آپ کے پاس 0.5 اس کو تقسیم کر دیں ٹھیک ہے ایک کو دو پہ تقسیم کریں گے تو یہ جائے گا 0.5 مطلب 500 meter میں 0 5 kilometer ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح 500 meter میں کتنے centimeter ہوتے ہیں مطلب 100 centimeter ہوتے ہیں تو 500 کو مزید 100 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 200 یہ اور 200 100 والے آ جائیں گے تو یہاں پہ آ جائے اسے کے ساتھ ہی اس کا فوز والا پارٹ ہے اس سے solve کرنا سے پہلے آپ سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سب سائب نہیں کیا چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سب سائب سائب بھی کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو ہر نوٹی پہلے پہلے تینکیو جی تو اب اس میں کہتا ہے کہ 1000 سینٹی میٹر ہے تو اس میں کتنے میٹر ہوں گے تو اس کے لئے مجھے ان ساری چیزوں کو کرنا پڑے گا ریس ٹھیک ہے تو اس کو پھر میں ریس کرتا ہوں جی تو اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ 1000 سینٹی میٹر اس کو میٹروں میں کنورٹ کریں مطلب 1 سینٹی میٹر اس اگر یہاں پہ 1000 سینٹی میٹر ہوں تو 1000 آور 100 میٹر سیمپل سی بات ہے 20 20 سے کینسل 10 بچ گیا مطلب کہ یہاں پہ آجائے گا آپ کے پاس 10 میٹر ٹھیک ہے اب 10 میٹر how many کلومیٹر تو اس کو آپ نے گیا کرنا 1000 پہ ڈیوائیڈ کر دینا بس جی 10 آور 1000 کلومیٹر کس میں جی 10 میٹر میں 100 سے کینسل تو بہت ایزی ہے اس کا بٹا لگایا آپ نے سو ٹھیک ہے ون کی اوپر لگایا اشاریہ ایک زیرو تو ون کی نیچے ہے تو کینسل ایک زیرو یہاں پہ جائے گا تو یہ آگیا 0.01 کلومیٹر in 10 میٹر 10 میٹر میں کتنے ہوگے 0.01 اوکے اب نیکس بھئی ایک سو میٹر میں کتنے سنٹی میٹر ہوں گے تو اس کو مہمہ بتا ہے کہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو اس کو مزید سو کے ساتھ دے دے تو ہماری پاس ہو جائے گا دو 0 اے والے اور دو 0 مزید ضرب ہونے والے ٹھیک ہے اب ایک سو میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں تو اس کو آپ کیا کروگے ایک سو میٹر کو آپ کلومیٹر میں کرنے کے لئے سو بٹا ہزار کر دوگے یہ کینسل ایک بٹا دس اس کو آ جا گا ہمارے پاس 0 1 تو اس طرح آپ اے والا جو ٹیبل تھا وہ اچھے سے بٹا کمپلیٹ ہو گیا تو ایسے ہی ہم نیکسٹ مو بون کریں گے جی تو بچو میرے پاس کوسٹن ہے اس کا جو بی پارٹ ہے اس ہم دیکھتے ہیں ٹیبل ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک مطلب کونٹیٹی کو ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ میں کنورٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ کلومیٹر فی گھنٹہ کو یہاں پہ ویلیو دی ہوئی ہے اس کو آپ میٹر فی سیکنڈ میں کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لگے ہمیں جو ہے یہ بیسک دو چیزیں آنے چاہیے کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں چھتی سیکنڈ ہوتے ہیں ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو کو مطلب جو ویلیو ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر گھنٹا اس کو آپ نے میٹر فی سیکنڈ میں تبدیل کر دینا ہے تو اس کے لئے دیکھیں جب آپ نے کلومیٹر فی گھنٹا کو میٹر فی سیکنڈ میں کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایک سو آٹھ ضرب دیں گے آپ ہزار کے ساتھ کیونکہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں اور اس کو تقسیم کر دو کہ آپ کس کے ساتھ چھتیس سو سیکنڈ پہ یہ دو زیرو تو دو زیرو سے آپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر دو پانچ بار دس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو اٹھارہ بار چھتیس ٹھیک ہے اب آپ نے ایک سو آٹھ کو ضرب دینا ہے پانچ کے ساتھ اور بٹے میں ہے جی آپ کے پاس اٹھارہ تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے میٹر بٹے میں سیکنڈ ایک سو آٹھ کو آپ نے ضرب دینی ہے پانچ کے ساتھ اس کے لئے مجھے کریوز کرنا پڑے گا ایک سو آٹھ کو ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس آگیا 30 یہ 30 میٹر پر سیکنڈ آگیا تو یہ آپ کا بلکل اچھے سو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس کو پہلے سو کرتا ہوں پھر میں اس کو سو کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں 50 ہے 50 ہمارے پاس 144 144 کو میٹر پر سیکنڈ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے 144 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اپنے 1000 کے ساتھ اور اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اپنے 36 کے 00 سے cancel ہو گیا 2 5 10 2 18 36 ٹھیک ہے پھر 144 کو 5 کے ساتھ ارب دینی ہے 144 multiply 5 تو سیکنڈ اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا 18 کے ساتھ تو ہمارے پاس آگا یہاں پہ 40 ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آیا ہمارے پاس 40 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کو ہم نے solve کر لیا تو ہمارے لگے آسانی ہو جائے گی اس کو پھر میں ریز کرتا ہوں یہاں پہ تو اب یہ چیز آپ نے اچھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کیسے آگے solve کرنا ہے یہ دیکھیں کہ 50 میٹر پر سیکنڈ کو آپ کے پاس ہے جی 50 میٹر پر سیکنڈ اب دیکھیں ایک سیکنڈ یا ایک میٹر میں کتنے کلومیٹر ہوتے اس کو میرے کلومیٹر میں چینج کرنا ہے دیکھیں 1000 بٹے میں آج ہے 1 میٹر is equal to 1 over 1000 kilometer similarly 1 second is equal to 1 over 3600 یہ ایک ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس میں value لکھیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 50 کو ملٹی پلائی کر دینا ہے جی جاتی یہ یہ آپ کو سمجھ اچھے سے آجائے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس 50 فوکس رکھنا ہے 1 meter اس کو میں کلومیٹر میں کر رہا نا تو یہ جگہ 1 over 1000 یہ پہ ہو جائے گا kilometer over 1000 مطلب میٹر کی جگہ پہ بٹے میں آج 2 1 second 1 over 3600 اپ دیکھیں بٹے کے نیچے بٹا ہو تو اُلٹ آ دیتے ہیں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس اس طرح کر کے یہ اُلٹ چاہے گا مطلب یہ ہو جائے گا آپ کے پاس آج تو بٹے 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 تھا اب دیکھیں بلکل kilometer اوپر اور گھنٹے بٹے میں آگئے دو zero سے cancel ایک یہ zero اس سے cancel 3600 کو آپ نے کر دینا جنب پانچ کے ساتھ تو یہ 3600 تو ہمارے پاس آگیا 180 تو یہ ہمارے پاس kilometer پر رہ برنے 180 ہو گیا 180 مطلب اس اسی لگے میں آپ کو شروع سے یہی step کرنے والا تھا کہ اوپر وانی value کو آپ ضرب دیں 3600 کے ساتھ تقسیم کر دیں 1000 کے ساتھ بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے possible ہے دیکھیں ایک سو ضرب دی آپ نے 3600 کے ساتھ بٹے میں آپ کے پاس آجائے 1000 تو یہ kilometer گھنٹا میں چینج ہو گیا دو zero دو zero سے ایک zero اس سے 3600 کو دس کے ضرب دی تو تین سو ساٹھ kilometer فی گھنٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا آپ کے پاس 363 تو ایزیلی یہ والا table بھی آپ کا اچھے سے میرے خیال میں جو آپ کا باریک جو پوائنٹ تھا کمپلیٹ دا ٹیبل اس ٹیبل کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس میں بھی میٹر سے سنٹی میٹر میں پھر میلی میٹر میں جانا ہے بہت ایزی ہے اس کے لیگے آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے یہاں پہ اپنا ایکٹی مائنڈ یوز کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے بیسک چیز لکھ دی ہے 1 میٹر is equal to 100 سنٹی میٹر and 1 سنٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے میٹر سے سنٹی میٹر میں تو جو میٹر میں value دی ہوئے اس کو سنٹی میٹر میں convert کر دینا ہے 1 میٹر is equal to 100 سنٹی میٹر اگر یہاں پہ ہے آپ کے پاس 5 میٹر ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا دوساری سی بات ہے ہم 5 کو سکیر بھی ہے تو آپ کریں گے 100 سنٹی میٹر کا سکیر ٹھیک ہے تو اب جب نے 100 کا سکیر لینا کو آپ میں کر دیں multiply تو آپ کے پاس آجائے گا 5 5 یہاں پہ آجائے گا 50 thousand سنٹی میٹر سکیر تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 50 thousand اسی طرح اس کو آپ نے میلی میٹر میں کرنا ہے اب ہمیں پتا ہے 1 سنٹی میٹر 10 میٹر کے 10 میلی میٹر کے لیکن ہمارے پاس کتنے سنٹی میٹر ہیں 550 سنٹی میٹر ہیں دیکھیں 1 سنٹی میٹر کس کے اقل ہوتا 10 میلی میٹر کے اگر ہمارے پاس 50 ہزار سنٹی میٹر ہوں تو ہم کیا کریں گے 50 ہزار ٹھیک ہے 50 ہزار کو ضرب دیں گے 10 میلی میٹر کے سکیئر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں تو ہمارے پاس مزید آ جائیں گے 50 ہزار تو 10 کا جب سکیئر لیا تو یہاں پہ آ گیا 100 اور یہ میلی میٹر کا سکیئر اب اس کے ساتھ مزید 2 0 آ جائیں گے تو یہ 4 0 تو already پہلے سے ہیں 2 0 آپ کے پاس آ گئے تو 6 تو یہ ہمارے پاس value complete ٹھیک ہے تو اس کو مجھے کرنا پڑے گا raise جی تو ایسے ہی میرے پاس اس کا دوسرے والا پارٹ ہے اس کو دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ 700 cm square ہے اس کو آپ نے کس میں convert کر دینا ہے اس کو آپ میلی میٹر میں convert کرنا اور میٹر میں convert کرنا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کو میٹر میں کریں ہمیں پتا ہے کہ جب آپ سنٹی میٹر سے میٹر میں جانا ہے 100 بٹے میں آ جائے گا مطلب کہ 1 cm is equal to 1 over 100 میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس 700 cm ہیں تو یہاں پہ 700 یا پہ square ہے مزید اور آ جائیں گے اس سے سکیئر کی وجہ سے اور یہاں پہ میٹر کا square 20 سے cancel ہو گئے ہیں تو جب آپ 7 کو 100 پہ ڈیوائیڈ گیا تو یہ 0.07 میٹر square ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا آئے گا 0.07 0.07 اوکے اب اس کو آپ میلی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو میلی میٹر کے برابر ہوتا یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس 700 سینٹی میٹر کا square تو یہاں پہ 700 کے ساتھ کیا آ جائے گا 10 10 میلی میٹر کا square تو 700 multiple 10 کا square تو 100 آ جائے گا تو یہ میلی میٹر کا ان کو multiple کیا تو میرے پاس 7 کے بعد 4 0 آ جائیں کمپلیٹ تو اس کو بھی یہاں پہ ریس کر دیتا ہوں بہت ایزی ہے لیکن آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہو بہت ہی زبردست ایک سے آپ کو question جمعہ کروا رہا 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 دیکھیں اب آپ میلی میٹر سے کہاں جانا ہے سینٹی میٹر میں پھر آپ میٹر میں آج 1 سینٹی میٹر اگر ہمارے پاس 1 میلی میٹر ہو تو یہ 10 بٹے میں آجاتا ہے تو 1 آور 10 سینٹی میٹر ہو جائے اگر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس 1 لیک ہے مطلب 1 لاک میلی میٹر ہو 1 لاک میلی میٹر سکیر ہو تو یہ 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 پہ ٹھیک ہے اور یہ 10 اس کا آجائے گا ہمارے پاس سکیر ٹھیک ہے تو یہ 2 4 اور 5 ٹھیک ہے اور یہ نیچے والی کا کیا ہو جائے گا 10 کا سکیر دیا تو یہ 100 ہو جائے گا اور یہ سینٹی میٹر کا سکیر 2 0 2 0 0 سے قتم تو آپ پاس 1000 آجائے گا 1000 ٹھیک ہو کیا آجائے اب آپ سینٹی میٹر سے کہا جانا ہے میٹر میں ٹھیک ہے لیکن 1 سینٹی میٹر کس کے ایک ہوتا ہے سینٹی میٹر سے میٹر میں جانے کے لئے ہنٹر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1000 سینٹی میٹر میں ہے اس کا سکیر تو کیا کریں گے اس کو میٹر میں سکیر ٹھیک ہے اوپر والا 1000 جب 100 کا سکیر لیا تو یہ ہو جائے گا میرے پاس 10 000 اور یہ میٹر کا سکیر 300 سے cancel 1 10 1 10 جب ڈیوائیڈ کیا تو 0 پوائنٹ 1 آجائے گا اگر اسی طرح ہم میلی میٹر سے سینٹی میٹر میں چلے جائیں جائیں 3 کے ساتھ آپ 4 0 2 2 4 پھر آپ 3 کے ساتھ 6 0 5 6 تو اس طرح آپ کا question اچھے سے complete ہو گیا تو ایسے ہی اس کا بی والا part ہے وہ صرف یہاں پہ کیوب میں ہے تو جہاں پہ سکیر لیا ہے وہاں کیوب لے لیں تو امید کرتا ہوں اس کے ساتھ آپ سولپ کرتے گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہم نیکس ملیں گے نیکس ویڈیو میں ان کے نیکس question کے ساتھ اللہ حافظ